بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے کیا نظام الدین مرکز ہمیشہ کے لیے بنا کسی پابندی کے کھل گیا ہے تو جواب ہے نہیں بلکل نہیں بلکہ سابقہ تبلیغی مرکز دہلی جو تقریباً دو سال سے بند ہے صرف شب برات کے موقع پر عبادت کے لیے تیس گھنٹے کیو محلت کے لیے کھولا گیا تھا یعنی اٹھارہ مارچ جمعہ کو بارہ بجے سے ہفتے کی شام چار بجے تک پولیس کی نگرانی میں کھولا گیا تھا اور چار بجے پھر بند کر دیا گیا لیکن کچھ لوگ جانتے ہوئے بھی جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں کہ نظام الدین مرکز اب ہمیشہ کے لیے کھل گیا ہے ہمارے چینل البیانات کیوب آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل اکان پر کلک کریں پہلی کے رکن اسمبلی جناب امانت اللہ خان صاحب نے خود کوٹ کے آرڈر کی کاپی پوسٹ کی ہے جیسے اب سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس میں صاف صاف طور پر یہ بات لکھی گئی رقم بارہ آرڈر میں لکھا ہے کہ سابقہ مرکز کو اٹھارہ مارچ بارہ بجے سے ہفتے کی چار بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ آرڈر نمبر دو میں لکھا ہے پیرونی مہمانوں کے داخلے پر پابندی برقرار رہے گی کوٹ کے حکم نامہ کی کوپی میں یہ بھی صاف طور آرڈر تھا کہ بنگلے والی مسجد میں صرف شب برات کی عبادت ہوگی اور کسی قسم کی تبلیری عمال نہ ہو پہل کی ریکارڈ کی گئی ویڈیو اب دیکھ سکتے ہیں کہ سابقہ مرکز دہلی کا دروازہ بند پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں اور اکابرین کی رہنمائی میں لکھا ہے مشورے کے ساتھ دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائے